السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم نکلے ہیں اتوار بزار اتوار کار بزار جو ہے اکثر لوگ جو ہے وہ بارڈر کی ویڈیو ڈال رہے ہیں چمن بارڈر چمن بارڈر تو ہم نے کہا چلو چمن بارڈر تو بہت دور ہے ہم سے ہم ایسے کرتے ہیں کہ اتوار بزار جو کراچی میں لگتا ہے ادھر جا رہے ہیں تو اب یہ ہم کلپٹن کا جو علاقہ ہے کلپٹن بلاکٹو سے نکلیں اور انشاءاللہ جیسے اتوار بزار پہنچیں گے تو ہم آپ جو ہے ہروں وہاں پر جو گاڑیاں ہیں کلٹس اور میران اور اس طرح کی چھوٹی گاڑیاں جو چھوٹے لوگ لیتے ہیں جن کو اکثر لوگ لیتے ہیں ان گاڑیوں کو ان گاڑیوں کا ریویو کریں گے اور ان جو گاڑی کے جو مالک ہوں گے ان کے نمبر آپ کو بتائیں گے تو جو جو انسی گاڑی آپ کو پسند ہو پھر آپ جو ہے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جو ہے گاڑی جو ہے پرچیس کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ بھائی عبداللہ ہے توکیل عنیمان میں خود رائیل عنیمان درویو کرنا نہیں ہمیں بلاوالہوس سے گزر رہے ہیں بلاوالہوس کے پاس سے ہم گزر رہے ہیں یہ آپ کو نظر آرہے ہیں سامنے ملک ریاض والی بیڈلنگ جو کیا بولتے ہیں اس سے کیا بولتے ہیں عبداللہ ایکن ڈاور ایکن ڈاور ایکن ڈاور بیریہ ڈاون تو یہ ہم اس سے گزر گئے انشاءاللہ جیسے ہی چور بزار پہنچیں گے اور پھر ہم آپ اس کے ساتھ مزید باتیں کریں گے اور اس وقت جس گاڑی میں ہم جا رہے ہیں وہ ہے نیسان موکو چھے سو ساٹھ سی سی اور دوہزار چودہ کا موڈل اور اٹھارہ کی ریجسٹر ہے جی جی اٹھارہ کی ریجسٹر ہے اور بہت ہی بہتریت گاڑی ہیں اور یہ نام اس کا نیسان ہے باقی اس کے بارس وغیرہ تمام سوڈکی کے یا کہ سوڈکی بہتنار سوڈکی حسلر اور سوڈکی کے جو اور گاڑی ہیں اس طرح اس کے اندر کے انجن ہے وہ رو سکسے کا انجن ہے اور دلہ کولنگ کیسے آرہی ہے پیچھے پیچھے کولنگ کیسے آرہی ہے یہ اب دلہ بھگی ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں کولنگ کا پتائیں گے آپ نے کولنگ کیسے آرہے ہیں ہم نے دلہ کی وجہ سے یہ شیڈ لگائے ہیں انسائیڈ اوپر تو بہت پیارا ماہول بنایا ہے بڑی کولی گاڑی ہے پوکر لیکسپیس بتانا لیکسپیس کتنا یہ دیکھیں میں بیٹھا ہوں معلی کہ میں ایک سو کلو کا آدمی ہوں اور جو ہے میں کتنا سمبود ہو کے بیٹھا ہوں بلکل تبڑدست قسم کا اب دلہ پیچھے کیسے ہے لیکسپیس بہت بکری میں ماشاءاللہ بہت کولی گاڑی ہے یہ کسان کی بہت بکری ہمارے پاس تقریباً دو سال سے گاڑی ہے اور یہ اس کے اندر آپ جو ہے وہ بوکس وغیرہ دیکھ لیں بڑی زبردست سسٹم ہے چیزیں وغیرہ یہ کلائمیٹ کنٹرول ایسی ہے اور میرے پاس تقریباً یہ چل چکی ہے میں آپ کو اس کا میٹر شو پر آکھوں یہ میرے پاس تقریباً میرے پاس تقریباً میرے چپ ڈی تھی گو بیس ہزار کل میٹر پر لی تھی بیس ہزار کل میٹر چل چکی ہے بڑی زبردست گاڑی ہے انشاءاللہ جو ٹریفک والے دیکھ لیں گے تو پانسو بیس اگلے چلان ہو جائے چل یہ ہمارے تو پچھلی میں نے چمند بارڈر کی ایک ویڈیو ڈالی تھی اس کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ جاپانی گاڑی آپ جیپنیز کوئی بھی گار کیسے انپورٹ کرا سکتے ہیں اس کا مکمل طریقہ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کر ہوا ابھی تک کی جتنی مجھے معلومات بھی ہیں اس کے اندر چند چیزیں ہیں جو آپ کو ضرورت ہوگی جیپنیز گاڑی کو منگانے کے لیے نمبر ایک سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی جاپان میں کسی بندے کا کانٹیک ہو یعنی جاپان سے جو کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ کے اعتبار والا ہو کمپنیاں بہت ہیں ویب سائٹیں بہت ہیں ان پر مل جاتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بروسہ نہیں ہے مطلب ہے آپ کے پیسے لے کے باگ جائے تو میرا تو ایک کانٹیک ہے جاپان میں ایک بندے کے ساتھ میرا کانٹیک ہے اگر آپ کو منگانی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پھر ایک جب جاپان میں کسی بندے کا کانٹیک ہوگا وہ وہاں سے گاڑی خریدے گا جو ہے اسے کیا بولتے ہیں جو بولی لگتی ہے اوکشن سے جو ہے وہ آپ کے لیے گاڑی خریدے گا پھر وہ آپ کی قسمت پر ہے کہ وہ تو آسکر جو بگناڑ آ رہی ہے وہ تقریبا ساڑھے چار لاکھ ینکی آ رہی ہے چار لاکھ ینکی پھر گاڑی کی کنڈیشن پر ہے ہائیبریڈ ہے تو وہ الگ ہے گریڈ ہے تو گریڈ کی الگ ہے تو یہ ترقیب ساری تقریبا میرا خواہد ہے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ ینکی اگر گاڑی آ جاتی ہے تو پاکستانی آپ کے جو ہے پانچ سے چھے لاکھ روپے یا پانچ لاکھ روپے آپ سمجھ لیں ساڑھے پانچ لاکھ روپے ہو جاتے ہیں تو یہ سب سے پہلی چیز تو آپ کا جاپان میں کوئی کونٹیکٹ والا ہو ٹھیک ہے اور یہ ہم جو ہے نا شاہر فیصل کی طرف ابھی ٹن ہوں گے یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہ تقریبا سنگل سے نکر لیں دوسرے نمبر پر آپ کے پاس ایک پاسپورٹ ہونا چاہیے ایسا پاسپورٹ جو ایسے بندے کا ہو جو تقریبا بار ملک یا کسی بھی امریکہ منگلینڈ میں کہیں پر بھی جو ہے وہ تقریبا سال دو سال رہ چکا ہو سال ڈیڑھ سال وہ رہ چکا ہو اور پاکستان میں آئے ہوئے اسے دو مہینے ہوئے ہو اور اس کے پاسپورٹ پر جونسی آپ گاڑی منگا رہے ہیں اس کی ڈیوٹی جتنی لگے گی مثلاً چھ سو ساٹھ سیسی ہے سات سے آٹھ لگ تک کی ڈیوٹی ہے اور ہزار سیسی ہے وہ بھی تقریبا نو لگ تک کی ڈیوٹی ہو جاتی ہے اس کی اور اسی طرح اگر گاڑی آپ کی جو ہے ڈبا شیف ہے مثلاً ایم آر یہ سوزوکی ویگنار سوزوکی ویگن ہو گئی ایوری سوزوکی ہو گئی ایوری ویگن ہو گئی اور گریپر ہو گئی گاڑی گاڑی کے اوپر ہے اس حساب سے آپ کی ڈیوٹی ہو ابھی قریب میں ہم نے ایک گاڑی جو ہے گریپر کی تھی ہائی جٹ دوہزار پندرہ کا موڈل تھا تو اس پر تقریبا ڈیوٹی ہماری چھے لاکھ روپے تک کی ساری چیزیں ملا کر لگ لی پاسپورٹ کے علاوہ پھر وہ پاسپورٹ کی جو ہے اتنی ٹرانگریشن آپ کی بار سے پاکستان کے اکاؤنڈ میں جس بندے کا پاسپورٹ ہے تو اسی بندے کے اکاؤنڈ سے ہوئے ہو ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کسی کے بھی اکاؤنڈ میں اتنی ٹرانگریشن کی ہو کہ جتنی آپ کی ڈیوٹی کی اماؤنڈ بنے گی مثلاً سات لاکھ آٹ لاکھ پاکستانی روپیز وہ ڈالر میں ہو پاکستانی روپیز میں جتنے بھی بندے ہو اس طریقے سے پھر وہ اس پاسپورٹ کو آپ کو سینگ کرانا ہوگا کہ بھئی میں اس پاسپورٹ بھئی یہ گاڑی ہے میں دوبھئی سے یا جاپان سے اس کو امپورٹ کر رہا ہوں بھائی کو گفٹ کر رہا ہوں یا اپنے لیے پاکستان منگا رہا ہوں تو وہ آپ کی گاڑی پر سٹمپ لگے گا اور پاسپورٹ پر سٹمپ لگے گا کہ آپ اس پاسپورٹ پر ایک گاڑی منگا چکے ہیں پھر وہ گاڑی جو ہے اس پاسپورٹ پر آپ مزید گاڑی نہیں منگا سکیں گے دو سال کے بعد دو سال کے اندر دو سال کے بعد پھر آپ دوسری گاڑی اس کے اندر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو آپ کمنٹس میں سوال کریں انشاءاللہ مزید پھر میں معلومات آپ کو کر کے دوں گا میں خود گاڑی ایک دو منگا چکے ہوں ایک دو اور بھی منگا رہا ہوں اب یہ ہمارے پاس ویٹس اویلیبل ہے میرا اویلیبل ہے ویزل اویلیبل ہے اگر آپ کو چاہیے تو آپ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو گاڑی پاکستان میں موجود جو گاڑیاں ہوں گی جو پورٹ سے باہر آ چکے ہوں اس کے بارے میں آپ کو موجود دے سکتے ہیں موسیقی 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 تو اتوار بزار گئے تھے وہاں سے واپسی ہو رہی ہے ہم نے کہا واپسی پر آپ کو بتائیں کہ اتوار بزار کی کیا کنڈیشن تھی اور مختصر یہی ہے کہ بہت زیادہ رشت تھا اور میرے خان سے لاگ ڈاؤن اور بارشوں کے بعد آج ہی جو ہے اور اتوار بزار جو ہے نا وہ لگا تھا شاید بہت زیادہ رشتہ اور ریڈ بھی لوگوں نے کافی ہائی کیے ہوئے تھے کچھ گاڑیوں کے اچھے بھی ریٹ تھے کلٹس وغیرہ ساری اگریباً ساڑ فیصد جو ہے نا پاکستانی گاڑیاں تھی ساڑ سے ستر فیصد اور اسی طرح تیس سے چالیس فیصد جو ہے جیپنیز گاڑ تھی تو مختلف ریٹ تھے ٹویٹا ایکزیو ٹویٹا کرولے اور اسی طرح جو ہے ایکس کرولا بہت ساری گاڑیاں تھی انڈس کرولا اور بس ہم نے مختلف ریٹ لیوں اس سوڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا اگر آپ کو مزید اس طرح کی جو ہے گاڑیوں کے جو ہے ریٹ وغیرہ پوچھنے ہو یا کسی گاڑی کے بارے معلومات کرنی ہو تو آپ ہمارے کمنٹس میں لکھ سکتے انشاءاللہ ہم آپ کو اس بار گاڑی کے بارے میں ریویو بھی دیں گے اور اس مالک کا نمبر بھی دیں گے اور اس کے پیسے بھی بتائیں گے افیاء مالیلہ السلام علیکم ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی دیں شکریہ